دوستو اگر آپ کوئی ویسٹنگ کارڈ یا پھر کوئی بھی آئی کارڈ کا یہاں پر ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اسے ایک ہی پیج پر یہاں پر کافی سارے ملٹیپل آئی کارڈ کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ اپنے کروڈرو میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سٹیپ ایڈ ریپیٹ آپشن کے بارے میں جس کی مدد سے آپ سیم ڈسٹنس کے اندر اپنے آئی کارڈ یا پھر آپ اپنے وزٹنگ کارڈ کا یہاں پر سیٹ اپ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پیپر کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹائم کی بھی یہاں پر سیونگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے ویڈیو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک آئی کارڈ لیا ہوا ہے اور اس آئی کارڈ کو ہم یہاں پر ایک اکول پوزیشن میں پیچ کے اوپر سیٹ کرنے والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر جو اپنے پیپر کا سائز لیا ہوا ہے وہ لیا ہوا ہے چودہ بائی بیس کا اور اس کے حساب سے ہم یہاں پر اپنے آئی کارڈ کو یہاں پر سیٹ کرنے والی ہیں پرنٹ کرنے کے لیے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر آئیں گے اہلی پر اپنے 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 Bog которую اپنے 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 یاپنی دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے گھنے اپنے دیسٹنٹ کے بیچ میں کتنا distance یہاں پر رکھنا ہے تو ہم نے یہاں پر 0.2 کا distance یہاں پر رکھا ہوا ہے اسی distance کو رکھتے ہوئے ہم یہاں پر آگے بڑھنے والے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو direction کا distance ہے وہ آپ کو یہاں پر right side میں دکھائی دے رہا ہے تو ہم by default اس کو right side میں ہی رکھیں گے کیونکہ ہم اس کی copy right side میں کرنے والے ہیں اتنی setting کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے آ جانا ہے vertical settings پر spacing between object کا اس پر آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو لینا ہے no offset اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے آئی کاٹ کی کتنی copies کرنا چاہتے ہیں اتنی number of copies آپ یہاں پر ڈال دیجئے تو ہمارے لیجے ہم یہاں پر 5 copies چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پر 5 ڈال دیا اس کے بعد یہاں سے apply والے option پر click کر دیں گے دوستو جیسے میں آپ پر apply option پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر آئی کاٹ same equal position میں یہاں پر paste ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنے object کو یہاں پر ایک ساتھ سبھی object کو select کریں گے یعنی سارے آئی کاٹ کو یہاں پر ایک ساتھ select کریں گے select کرنے کے بعد آپ کو horizontal والے settings پر واپس سے آنا ہے اور اسے یہاں پر کر دینا ہے no offset دوستو no offset کرنے کے بعد آپ یہاں سے آپ کو vertical والے option پر آنا ہے اور یہاں سے آپ کو spacing between object select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا distance جو دکھائی تھی رہا ہے 0.85 inches کا یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو ہم اسے اتنا ہی رکھتے ہوئے آگے بڑھنے والے ہیں نیچے کی طرف آپ کو کتنی number of copies چاہیے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے تو یہاں پر number of copies ہم چار چاہتے ہیں تو چار select کرتے ہو ہم یہاں پر آگے بڑھیں گے direction آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر down کی طرف ہے کیونکہ ہم اس کی جو آئی کارڈ کی copy ہے وہ یہاں سے نیچے کی طرف کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارا جو page ہے وہ نیچے کی طرف آپ کو دکھائی تیرہ blank ہے ہم یہاں پر اس کی copy کرنے والے ہیں تو اس لئے ہم اس کی position down رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے apply والے option پر آپ کو simply click کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر apply والے option پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک page پر آپ کے یہاں پر آئی کارڈ سے آپ پر automatic set ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ctrl a کر کے پورے object کو select کر کے ctrl g کر دینا ہے یعنی group کر دینا ہے group کرنے کے بعد اسے ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنے keyboard سے press کرنا ہے P دوستو P press کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو object ہوگا وہ بلکل page کے center میں set ہو جائے گا میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں جیسے ہم اپنے keyboard سے P type کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں object ہمارا بلکل center point میں page کے align میں set ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر f4 کر کے اس کو focus کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کا icon یہاں پر proper طریقے سے page کے اوپر set ہو چکا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ coro draw کے step and repeat option کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چنل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دنیوال